جائے جائے کار مارکٹ کیوں پیچھے رہیے جڑیے زی بزنس کے ساتھ اور پوچھ لیجے سوال یہ خاص کارکرم آپ کے لئے لے سکتا ہے کیونکہ جن بھی ایکسپورٹ سے بات چیت کر رہے ہیں ان سب کا کہنا تو یہ ہے کہ بزار چلے گا اور چلے گا لیکن شیئر چننا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اسی مشکل کو دور کریں گے آج اس کارکرم میں آپ کے باس کوئی سودا ہے آپ لینا چاہتے ہیں لے کے بیٹھے ہیں پوچھ لیجے سوال آج کے دو میمان میں ساتھ جڑیں گے لیکن ٹھیک سب سے پہلے جس انڈیکس پہ آج 32,000 لگا بی ایس سی اس کے سی او ہمارے ساتھ جڑے تھے انہوں نے اس پورے جشن کے ماحول پہ کیا کہا پہلے ان کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد سوال جاؤں کے سلسلے کو شروع کریں گے دو میمانوں کو جڑیں گے بتائیں گے ان کا ویو کیا ہے پہلے آج بی ایس سی جس کا 32,000 کا سینس ایکس پہنچ گیا اس گروپ کے سی او کیا کہہ رہے آئے ان کو سنتے ہیں میرے ساتھ ہے بی ایس سی کے ایم ڈین سی او آشیس چوان سر سر کیسے دیکھتے ہیں آپ بہت بڑا دن ہے آج آج بہت بڑا دن ہے اور ایک طرح سے شروع شروعات ہے صبح سے ہی ہو گیا اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک شروعات دیکھی جانی چاہی ہے نہیں کہ یہ ایک مائل سٹون 32,000 دس سال پہلے بہت لمبا دیکھتا تھا آج مجھے لگ رہا ہے کہ 32,000 تو آپ پار کر چکے آگے کتنے ستر پار کرنے وہ دیکھنا ہے 3 مارچ 2015 کا وہ دن تھا جس دن سینس ایکس نے 30,000 کا ستر چھوا تھا لیکن وہ کلوزنگ ہونے میں واپس دو سال کا وقت لگ گیا اپریل 2017 میں واپس اس ستر پہ کلوزنگ ہوا تو آج ہم 32,000 کا ستر دیکھ رہے ہیں تو آنے والے دو سال میں آپ کیا ایک ستر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا تو سینس ایک پہنچنا ہی چاہیے نہیں حضر ریگولیٹر میرا کوئی نمبر بتانا اچھی بات نہیں ہے میں ایک ہی بات کہتا ہوں نیویش ہوگا کہ پیسہ آپ کا خود کا ہے ٹیپس پہ دھیان مت دیجئے ایون جو آپ سنتے ہو سب سن لیجئے لیکن کرنا آپ اپنے اپنی متی سے کرنا ہے اپنے بودھی سے کرنا ہے اپنے عبیات سے کرنا ہے کسی بہکاوے مت آنا کتنا بھی مارکیٹ اوپر جائے آپ کو نیویش کرنا ہے لمبے اہدی کے لیے اور اس میں آپ کو ریٹنز کے لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو ایکسپرٹ ہے ان کی سلا لیجئے ان کے دوارا جائیے ملچول فرن کے دوارا جائیے بہت اپنے پیسے کا ورث تو وی آئی مت کریں ٹھیک ہے تو آپ آشی شوہن کو بھی سن رہے تھے جو کی سی او ہیں بی ایس سی کے لیمیٹیٹ کے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سا ساوڑھانی آپ براتی ہے دیکھیں جب نئے لیول آتے ہیں تو مارکٹ ایک جو ویٹرن مارکٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ساوڑھانی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے یہی بات آج دیپن مہتا نے بھی کی آئی سنتے ہیں ان کو بھی ہم نے کئی بل مارکٹ دیکھے ہیں کئی نیو ہائی دیکھے ہیں لیکن اس طرح کا بل مارکٹ جہاں پر انڈین ریٹیل انڈیٹیل انڈیٹر میوچر فن کے تو آتے ہیں کمیمیزی پروفیشنل ہیل یہ پہلی بار دیکھا ہے اور جسے ساب سے ہاؤس وڈالوکیشن ایکوٹیز کی طرف جا رہے ہیں ایسے پر دیش کے لیے بھی بہت ہیچہ ہے کیونکہ جو saving is they are going into productive assets rather than unproductive assets like gold or real estate or land میری رائی میں I think although long term بہت ہی اچھا ہے اور یہ آج کافی اچھا دین ہے لیکن میری رائی میں تھوڑا cautious ضرور ہو جانا سے invest کو اس ساب سے اور بہت بڑی بیٹس بہت زیادہ بہت بہت لازمانت اس ساب سے پہ at least zے نیوش نہیں کرنا موسیقی 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 کیونکہ آپ کا پروفیٹ زیادہ ہے نا یہ بلکل لازمی ہے آپ کا سوال پوچھنا کہ اب کیا کرنا چاہیے فلیپس کاربن اور گوہ کاربن رچت ایسے چلے جنہوں نے نویشکوں کو ایک ہی مہینے میں مالا مال کر دیا فلیپس کاربن پر ابھی کرنا کہ چاہیے کونسیڈنٹلی ان کا ستھوڑی کونٹیٹی کم رہ گئی اگر یہ سو کے جگہ ہزار شیئر ہوتے تو آج بات کچھ اور ہی ہوتے لیکن پھر بھی منافع ہے اکھلیش آپ کو بڑھائی روچت آپ کی رائے بلکل اکھلیش جی کو بڑھائی دینا چاہوں گا ایم بی کے کافی اچھے لیولز کے بعد انہوں نے خریدی کر کے ابھی تک ہولڈ بھی کیا ہے نو ڈاوٹ ٹرینڈ ابھی بھی پوزیٹیو ہے یہاں سے کوئی ریورسل کے سنکیت نہیں ہے سب سے بہترین سٹیٹیجی ایسے بجار میں یہی رہ گی کہ ایک منافع میں یہ اپنا سٹوپلس رکھے کرنٹلی ابھی دیکھیں نہیں تو لگ بک چھے سو کے آس پاس یہ سٹوک میں کافی اچھا سپورٹ ابھی بن چکا ہے تو پانسو نبی کا جو اگر سٹوپلس ٹگر ہوتا ہے تو بھی کافی اچھا منافع ان کو ہوگا تو پانسو نبی کا سٹوپلس لگا کے رکھے اپنے ٹریڈنگ پوزیشن پہ اور جیسے یہ سٹیر کے بھاو اور اوپر جاتے اپنا سٹوپلس ٹریلنگ کر کے اوپر بڑھاتے جائیے گا تو یہی مرکل سے سب سے بہتر سٹیٹیجی رہے گی ان کی کرنٹ نیویش پہ ٹھیک ہے ایک کام کیجئے آپ ٹریلنگ سٹوپلس لگائیے اور شیر کے اندر بھی آپ بنے رہ سکتے ہیں تو افادے کی کال ہے آپ کے لیے جسٹ ہولڈ اٹ ابھی شیر کو مت بیچئے گا ٹھیک ہے آپ کو اگر پیسے کی ضرورت ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں شمطہ ہے تو ٹریلنگ سٹوپلس کا استعمال کیجئے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کو کم سے کم سو سو روپے کا جو پروفٹ کھڑا ہوا ہے میں اس کو کیپ کرلوں آس پاس کا کوئی بھی سٹوپلس لگائیے اور بڑھ جائیے آگے اور ہماری بدھائی اور ہماری شب کامنے ہوئے آپ کے ساتھ ہیں اس بیچ اب میرے ساتھ گروچرن جو رہے ہیں جمہو سے ہیں اپنے سوال پوچھنے کے لیے گروچرن جی نمستے اپنے سوال پوچھیں آپ سے نمستے سر پوچھیں سوال سر میں نے دیلٹا کورپٹ ہنڈڈ شیر ہے میرے پاس ٹو ہنڈڈ فور پہ میں نے لیے تھے لیکن ابھی تو یہ لاؤس مکل رہا ہے مجھے یہی جاننا تھا کہ یہ ابھی میں اس کو ہولڈ رکھوں یا پھر نکل جاؤں باہر سے یہ میرے کو لگتا ہے آپ کو تین مہینے سے زیادہ سمیں ہو گیا لیے ہوئے ہاں ہاں ہو گیا ہوگا کیونکہ تین مہینے سے واپس دوستوں کے اوپر آیا ہی نہیں سبھاوک ہے مسٹر جین یہ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں بزار کہاں سے کہاں پہنچ گیا میرا شیر تو اپنے ریٹ تک نہیں آ رہا ہے اوپر کے تو بات ہی چھوڑ دیجئے ریٹ پہ بھی نہیں آ رہا ہے یہ آئے گا بھی ہے پھر نہیں آئے گا نہیں آنے والا تو چھوڑ دیتے ہیں آنے والا تو رکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوک مہینے سے کافی اوچھے بھاو کی ہے یہ سٹوک میں انفیکٹ ہم پچھلے دیکھ دیڑ سال سے دیکھ رہے تھے کہ wallet لیڈی بھی کافی رہتی ہے جس گتی سے یہ سٹوک اوپر جاتا ہے اسی گتی سے جب correction آتا ہے تب یہ سٹوک نیچے correct بھی ہوتا ہے فلال پچھلے دیڑ میں نے اس ایک konsoleation phase میں چل رہا ہے سٹوک بٹ کئی نہ کئی چارٹس پر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ایک اچھا سپورٹ پر ایک انسولیشن ہو رہا ہے اس کے لئے اپمو یہاں سے آ سکتا ہے بٹ ہاں ان کا کاؤس پر آئے گا کہ نہیں وہ فلال کہنا مشکل ہے بٹ لیکن میں یہاں سے جو پروجیکشن کر رہا ہے 185 to 190 تک کے لیولز اٹلیس دیکھنے مل سکتا ہے تو فلال یہ بنے رہے یہ سٹوک میں 180 سے 190 کا بھاو آتا ہے تو پھر سے یہ ایک بار زی بزنس میں کال کر کے ایک بار ریویو لے لے وہاں پہ میرے کال سے پھر سے ڈیسیزن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے 185, 190 دیکھیں بہت جڑا دور نہیں ہے ہم تو خیر امیت کر رہے ہیں کہ آپ کے ریٹ ہی آ جائیں نہیں آتے تو ایک کام آپ کر لیجئے گا 185, 190 کا ریٹ آئے نا سولہ بیس دیجئے گا یہ پروفٹ کہیں اور سے لے لیں گے چھوڑ دیں گے ڈیلٹا کا آپ کو جب تین میری میں نے چلا تو پتہ نہیں آگے چلے گا ابھی نہیں چلے گا ڈاؤٹ ہے تو آپ ایک کام کیجئے 10-15 روپی کے لیے اور صرف ویٹ کر لیجئے آپ کو لگتا ہے کہ 3-4 روپے نیچے کا سٹاپ لس لگانا آپ اپنے مرجی رکھئے نہیں تو سودے کو بیچ کے باہر نکلے گا 185 پہ اور بہتر کالز آپ کو دیں گے جہاں پہ آپ پیسہ بن جائے گا گروش جرن جی اب اس پہ آپ دھیان رکھے گا اس بیچ میں ساتھ ایک اور کالا جھوڑے ہیں ان کا نام ہے سوریش جاپور سے ہے سوریش جی نماز تھی اپنا سوال پوچھیں آپ ہاں سر میں نے بجاج ہندوستان سوگر لیمٹیٹ 17 روپے سے بھائی کر کے 33,000 سے ٹارگیٹ لگا رکھا ہے 19 روپے کا ٹارگیٹ لگا رکھا ہے 19 روپے کا 2 روپے کے لیے کھیل رہے ہیں کیا آپ میں پھر ایک چھوڑا ایک جیٹ ہونے کا تھا آپ کے ریٹ سے بھی نیچے آپ کے ٹارگیٹ سے بھی نیچے دونوں سے ہی نیچے ہے بجاج ہندوستان کوئی بات نہیں پوچھ رہتے ہیں شوگر کو لیکن بیچ بیچ میں رجیت نیوز تو آتی رہتی ہے لیکن یہ نیوز نے بجاج ہندوستان اور کئی کمپنیز کو ویسا مومنٹم نہیں دی رہی جس مومنٹم میں یہ فسے ہیں جب اس ورن لیا ہوگا تب ابھی یہ نقصان میں ہے کیا کیا جائے اور نقصان بھی اچھا خاصا ہے کیونکہ وولم بہت بھرا ہوا ہے 23000 شیئر ان کے پاس ہیں بلکل مطلب ٹریڈرز کو ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھنے جائے کہ جب بھی کوئی ایک سیکٹر میں مومنٹم رہتا ہے یا پوزیٹیو بائیس رہتا ہے تو جو شیئر اس میں انڈر پرفارم کر رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس کو نا چھوئے وہ دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی کاران سے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے اور جس ٹاکس آؤٹ پرفارمانز آتے ہیں ہمیشہ اسی میں بنے رہے تو وہاں پہ اچھے ریٹرنز مل سکتے ہیں شوگر سیکٹر میں پیچھلے چھے مہینے میں کافی اچھا اپموو آیا ہے ہم نے کافی سارے شوگر کے سٹاکس دیکھے ہیں جن میں کافی اچھے ریٹرنز بنے ہیں لیکن بجاج ہندوستان مورو لیس ایک سائیڈویز رہا ہے اور اس سیکٹر میں بہت بڑا انڈر پرفارمار رہا ہے تو یہاں سے مجھے ہند لگتا کہ کوئی بڑا اپموو جو اب تک نہیں آیا تو آگے چل کے بھی آئے گا تو میری سلا رہی گے کہ یہ سٹاک میں سے ایکزٹ کر لے جو اس سیکٹر میں بھی یہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو بلرامپور چینی کافی اچھا وکلپ ہے جو ایک اپٹرینڈ میں ہے اور لاج کےپ سٹاک بھی ہے within this space تو ای تنک جو اگر یہاں سے ہی اپٹرینڈ کانٹینیو رہتا ہے تو رہا دین بجاج ہندوستان میرے کل سے یہاں پہ ان کا جو بھی لوس ہوگا وہ بلرامپور چینی سے ریکوور ہو سکتا ہے بجاج ہندوستان کے اوپر جانے کے سمبھاؤنا کافی کم ہے تو سلاح یہی رہی گی کہ بجاج ہندوستان سے ایکزٹ کریں اور بلرامپور چینی میں نیویش کریں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں بجاج ہندوستان سے باہر آجی بلرامپور چینی میں آجیے رہیں گے آپ شوگر میں ہی ٹھیک ہے تو آپ یہ کام کر لیچے زیادہ فرق بھی نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سوڈا ارجسٹی کرنا ہوگا یہ پندھرہ کا ہے یہ سو پچاس کا ہے تو دس گنا کر لیچے گا تیس سو شیئر کے ساتھ آجیے گا بات وہیں ہو جائے گی آپ کا ٹوٹل سوڈا ایزیٹیز کھڑا ہو جائے گا رقم کے حساب سے ٹھیک ہے تو بجاج ہندوستان سے نکلنا ہے بلرامپور چینی میں آنا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور کولر میرے ساتھ جڑے ہیں ان کا نام ہے ابشیق یہ گھورکپور سے ابشیق جی نمستے اپنے سوال پوچھیں آپ جی نمستے ابشیق سوال پوچھئے میرے پاس انڈیا سیمنٹ ہنڈیڈ سے ہے ٹو 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 پر ہے اس کو ہولڈ کروں یا سیل کر دوں ایک ہے اجیون میں انڈیا سیمنٹ لے لوں پہلے انڈیا سیمنٹ لے لے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ کام کرتے ہیں انڈیا سیمنٹ لے لیتے ہیں انڈیا سیمنٹ کے سو شیئر ہے ان کے پاس اور قریب دو سو چوبیس کا ریٹ ہے آج چلنے کی کوشش تھی اس کی لیکن ہے پوری طرح سے سکسیسفل نہیں ہو پایا انٹرادے لو پر بند کر کے گیا روچیت صرف آج کا پیٹرن اور اسے دس دن کا پیٹرن دیکھے کیا کہتا ہے انڈیا سیمنٹ چک بروڈر ڈگری چارٹ تھی کہ تو ڈیفینٹل اپ ٹرینڈ میں ہے ہائے ٹاپ ہائے بوٹم کا سٹرکچر ہے لیکن پچھلے اپریل مہینے کے باد میڈ اپریل کے باد میں یہ سٹاک کنسولیشن فیز میں چلا گیا جہاں ایک سو پچاسی سے لے کے سوا دو سو روپے کی رینج یہ سٹاک نے بنای ہے تو یہ ایک ہائے ڈگری اپ ٹرینڈ میں ٹائم وائز کریکشن ہم کہہ سکتے یہ سٹاک میں ہو رہا ہے ایک بار یہ ایک بار یہ سائیڈ ویز بوو ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سے اپنے ایک پوزیٹیو مومنٹم آ سکتا ہے یہ سٹاک اور اٹلیس سوہ دو سو جو اس کا ہائے رینڈ اپ در رینج ہے وہاں تک جا سکتا ہے فیلال میرے خیل سے ان کو یہ سٹاک میں بنے رہنا چاہیے ایون پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہے کہ جب سٹاک نیچے جا رہے تو اتنا وولیومز نہیں ہو رہے اور جب سٹاک اوپر آتا ہے تو وولیومز اچھے ہو رہے آپ کی بات سمجھ میں یہ بھی ہولڈی کرنا ہے یہ آپ کو سودہ کاٹنا نہیں ہے آپ کے سوالوں کو تو ہم جواب دیں گے لیکن اس بچ ٹیسیس کے نمبر آگئے ہے اور سمیت اس معاملے میں ایکسپورٹ ہے نمبر کرنچنگ کر کے بتائیں گے نمبر کیسے ہیں سمیت بتائیں جو آپ شکریہ ڈیمپی جو آنکڑے ابھی تک ہمارے ہاتھ لگے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ منافع دیکھیں گے تو منافع قریب 5950 کروڑ کا منافع ہے جو کی 660 کروڑ روپے رہنے کا انمان لگایا جائے تھا یعنی کہ یہ انمان سے کم ہے وہیں اگر آئے فرینڈ کی بات کا تو آئے میں ڈالر ریونیو آیا ہے 459 کروڑ انمان لگایا جائے تھا قریب 460 کروڑ روپے ہو گئے یعنی کہ وہ انمان کے مطابق ہے کمپنی کے مارجن 23.4% آئے ہیں انمان تھا 24.5% یہ بھی انمان سے slightly کم آئے ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن slightly کم آئے ہیں اس کے علاوہ قریب قریب 11% کے آس پاس کا اٹریشن ریٹ آیا ہے یہ انمان لگایا جائے تھا کہ رفلی جو اٹریشن ریٹ ہے وہ اسی رینج میں رہے گا 11-12% کے آس پاس لیکن تھوڑا سو سے کم آیا ہے تو وہ ایک چیز ہے جو کی positive رہ سکتی ہے ابیٹ فرنڈ پر اگر بات کرے تو 7-1-7-0 کا ایک انمان لگایا جاتا ہے کہ ابیٹ 7-1-7-0 ہوگا لیکن قریب قریب 6-9-1-4 ہیں یعنی ابیٹ بھی slightly low ہے بہت زیادہ ویڈیشن نہیں ہے numbers کے اندر یہ انمان جو لگائے گئے تھے ان کے آس پاس یا تو آنکھڑے آ رہے ہیں یا پھر پچاس سو کروڑ روپے ایک آس پاس کا انتر آ رہا جو کی اتنے بڑے بیس کے ساتھ آنا ہو سکتا ہے لازمی بھی ہو سب سے crucial چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات صاف کی کہ روپے گندر major appreciation ہوا ہے جس کی ویسے ساڑھا چھس سو کروڑ روپے کا ایک ہٹ لگا ہے جو کی انمان سے پرے آیا ہے اور اسی ویسے bottom line میں ایک بڑا ہٹ آتا ہو دکھائی پڑا ہے اور اتنے بڑے کاروبار کو لے کر کے اگر پچاس سو کروڑ کا کدھر miss بھی آتا ہے تو اس سے زیادہ میرے خیال سے تکلوف والی بات نہیں ہے پہلی بات دوسری بات cross currency کو لے کر کے جو چھ سو ساڑھے چھ سو کروڑ کے آس کا اسپا جو ایک ہٹ آیا ہے اس کو لے کر کے میرے خیال سے چنتہ تھوڑی بہت ہوگی لیکن again جس طریق سے روپیا مجبوط ہوا ہے میرے خیال سے صرف PCAC نہیں باقی انہی آئیٹی کمپنیوں کو بھی اسی دور سے گزرنا پڑے گا as a disclosure ہماری positive coverage اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ڈیمپی کہ میں آنے والے دو یا تین تیمہی تک میں نہیں مانتا کہ یہاں پر meaningful recovery جسے ہم کہتے ہیں تیمہی نتیجوں میں وہ آنے کی آپ کو امید رکھنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بہتر بات ہے آپ پہ گرانگل بتائے meaningful اپ ریکاوری کی امید مت کیجئے چھوٹے موٹے swing آئیں گے آپ اس کے لئے تیار ہو جائیے گا آپ کو دھیان ہوگا آج ہم نے انتیم بازی کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک call پلس کر کر جا سکتے ہیں سمیت اور ساتھی مسٹر گرانگ شاہ کی بات سننے بعد یہ لگ رہا ہے کہ call آپ کو کل تو پیسہ دے سکتی ہے یہ پچیسو کے strike کی call تھی جو کہ ملی تھی ہم کو اگر کل ٹوٹا تو کتنا نیچے جا سکتا کل چلا تو کتنا اوپر آ سکتا جارہ چارٹ بھی دیکھ لیجیے چارٹ پر پیچھلے کچھ دنوں پہلے سوہ تیہی سو کے اچھا سپورٹ بنا دیا ہے ہم کہہ سکتے کہ ڈاؤن سائٹ تو کافی لیمیٹیڈ ہے اس میں تیہی سو اسی سے تیہی سو نبیے تک کافی سپورٹ بھی اچھا سا بیسڈ ہے تو کافی اچھے سٹیٹیجی آپ نے بتائیے آج کی کلوزنگ میں جو کال بائی کرنے کی پچیس سو چالیس تک جاتا ہے تو وہاں پہ کافی اچھا منافہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کے درشا کے وہ اپنا پروفیٹ بک کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک آپشن کے ذریع تھوڑا سا پوزیٹیو کھلتا ہے تو پچیس سو کے بھی اوپر آ سکتا ہے دھیان رکھئے اچھا مومنٹو کل کے سیشن ملے گا یہ شروعات ہوئی ہے سومیت آپ ٹیسیس کے کوئی کل انفوسیس بھی آئے گا یہ مان کے چلے کہ ٹیسیس کا نمبر کا انفوسیس پہ کچھ آیا اگر یہی سیم پیٹرن انفوسیس فالو کرتا تو ان کے بڑا سپرائز ہوگا دونوں میں گورانگ سے بات بھی کر سکتے ہیں ایک ایک چیز یہ ہے کہ ٹیسیس کام 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 پر انفوسیس ہے انفوسیس آلیڈی کافی بڑی گراؤوٹ دکھا چکا ہے اپنے نتیجوں کے آدھار پر بری خبر آدھار پر بہت زیادہ ڈاؤن سیڈ دیکھ نہیں رہا کیونکہ ملٹیپل وائز بھی دیکھ ہے تو اچھے ویلیو پر آول ایوی ایوی سیچویشن کیونکہ ٹیسیس نے اپنی ویج ہائک ہے وہ پورا اس کوارٹر میں جتنی ویج ہائک کرنی اور انفوسیس کے مارجن قریب ڈیڑھ اپرشن گریں گے جو آکڑا آیا ہے اس کے سب سے انفوسیس کے مارجن رفلی ڈیڑھ اپرشن کے آس پر گرے ہیں اگر انفوسیس کے مارجن اور زیادہ ویریٹ کرتے ہیں تو تھوڑا وہ swing ہے ٹھیک اس کو swing کے طرح استعمال کیجئے گا مسٹر وکاس سیٹھی بھی جڑے وکاس آپ نے ٹی سیٹھ کے نمبر آئی ہوپ دیکھ لیوں گے اچھی طرح سے بھی کومنٹری آنا باقی ہے آپ کا فرس ریاکشن کیا نمبر دیکھنے کے بعد یہ خراب نمبر ہے ان لائن نمبر ہے یا پھر بیتر نمبر ہے دیکھیں میری رائے میں یہ جو تی سیس کے نمبر آئے ہیں وہ مارج فرنٹ پہ کافی ڈیس پوائنٹ کیا ہے تی سی اس نے تو میری رائے میں سٹوک میں دباؤ دیکھنا چاہیے تو اس لیات سے میں نمبر کو تھوڑا نگیٹیو مالوں گا اور حالان کی یہ دیکھنا ان کی جو میری مینجمنٹ کی کمنٹری آنے والی ہے وہ دیکھنا ضروری ہوگا وہاں پہ وہ جو ایک تو ایٹین کے جو ڈولر ریونی گائیڈنس کیا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بی ایف ایس آئی اور ریٹیل سیگمنٹ میں کس طرح کا ٹریکشن رہے گا اور ویج کو کیسے کنٹین کرنے مالے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد کار لینا پڑے گا ٹھیک ہے ایک اور چیز بتائیے یہ انفوسیس کے لگاتار آج مہیر بھی ہم کو یہ ہور ایمپورٹنٹ آپ جو سننا چاہیں گے آج کمنٹری میں پہلے تو میں اور کل میرے خیال سے کلوزنگ بیل پر میں آپی کے ساتھ آپ کے چانل پر بیٹھا تھا اور میں نے یہ ٹپ نی دی تھی کہ آلڑی ایک ٹائم وائز پرائز وائز کریکشن آ چکا ہے نتیجے اگر تھوڑا بہت نراج کرتے تو اس میں زیادہ بڑی گرابات نہیں آئے گی اگر تھوڑا بہت positive آتا ہے اگر کمنٹری آتی ہے اور اس کا dissection ہم نے صحیح طریقے سے کیا تو ہو سکتا ہے ریکووری آ سکتی ہے ایک بات میں ضرور یہاں پر سننا چاہوں مینجمنٹ کے طرف سے ایک تو پورے جو ماحول ہے اس میں کس طریقے کے پریورتن کی بدلاؤ کی امید کر رہے اور یہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سکشم بنا رہے اس پریورتن کا سامنا کرنے کے لیے نئے clients کو لے کر کے ان کی بہتر مارجن پروڈکس یا پلیٹفارم ہے مثال کے طور فور آٹیفیشن انٹیلیجنز کلاو کمپیٹن ڈیجیٹل ایک سیٹر وہاں پر کس طریقے سے کاروبار آکے لے جائیں گے یہ بات آپ کافی بہتر بتانے کمینٹری میں یہ سب چیز ہم بھی سنیں گے سنمی بنی رہا ہے نمبر دیکھنے کے بات نمبر دیکھنے کے بات ایک چلی تھوڑا رہا ہے کیونکہ ہمارا جو اسٹیمیٹ تھا ریونیو اور مارجن کے حساب سے مارجن سے بلو آیا ہے تو 3.5 پرسنٹ گروت یو ایس ڈالر ریونیو میں تو 3.1 پرسنٹ آیا اس کے سامنے مارجن بھی ہمارا اسٹیمیٹ تھا رون 24.2 24.3 پرسنٹ اور اس کے سامنے 23.4 پرسنٹ مارجن آیا ہے تو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وی چھائی اس کے بات بھی ایمپیکٹ آنے والا تھا اس کے سامنے اور بھی مارجن پر زیادہ ایمپیکٹ آیا تو میں دیکھنا چاہوں ایمپیکٹ ہے جو کی روپی میں ایک اپریسیشن آیا ہے اور ایک سٹرونگ اپریسیشن بہت چھوٹے سپین میں آیا ہے جس کی وی سن کو بک کرنا پڑا ہے یہ چیز کہیں بھی ڈسکاونٹ نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ one off kind of ہے کیا اسے مان کے چلیں اگر اس کو adjust کریں یا اس کو one off کے طور پہ ہی لیں جسے کمپنی خود بھی کہ رہی ہے تو یہ better سائیڈ روڑ 6,922 کروڑ پہ کی جی تو بھی بیلو آر اسٹیمیٹ سائیٹلی ڈسکوینٹ رہا ہے میرے لیے بیٹ میں جاننا چاہوں گا کمپنی کا کمینٹری کیا ہے آج کون کول میں اس کے باز ہی میں اپنے اسٹیمیٹ فائی 19 بیز میں چینج کروں باقی overview دیکھنے کو دیکھ کیا لگ رہا ہے کل شیئر کیسے trade کرے گا کچھ آئی ڈسک سر میرے ساتھ سی ڈیفنیٹلی ایک سمال ایمپیکٹ آئے گا شیئر پرائیس پر ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانا تو نہیں ہوگا شوٹ ٹھوڑا ایمپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آرونڈ 5% 7% داؤن سیٹ سکتے یہاں سے چھیک ہے ایک ایک شوٹ اپنے دیا حالانکہ کال جیئے ایسا ہم کو سمجھ ہو رہا گا یہ دوسرا حصہ ہوگا جو ریزل کے ساتھ ایک نوٹیس بل پوائنٹ ہو تی تین ایک سن سن بڑھا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آٹھ نئی کلینٹ جوڑے ہیں ان سب چیز کے ساتھ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ جیسے مینمین نے دیا تھا کہ 80% کے آس پاس کا فری کش و ڈیز برس کر دیں گے تو سات روپے کا ڈیویڈن تو انہیں نے دے اور جو چیلنج ہے اس کو مینمنٹ کس طریقہ سے لے رہا ہے وہ دیکھ نا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا میں اور چیز ایک آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں کیونکہ ان فوسیس کے جب نمبر آئیں گے تو ٹی سی 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 ریزلٹ لے جا رہے ہوں گے اور ان فوسیس کے ہوں گے ہوں گے ایک گیپ رہ سکتا ہے دونوں کے پر فورمنس میں جیسے ہم نے لاشت کارٹ نے میں بھی ویٹنیس کیا تھا تو میں کل اس کو ایک لی پر بیتنیس پر 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 میں کمپیر کروں گا کہ کس میں کیا مومنٹ سکتا ہے ٹھیکے